سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ رتک پر حملے کا اصلی دوشی کون ہے گیارہ سال کی وہ لڑکی یا پھر کوئی اور اگر لڑکی دوشی ہے تو سوال اور بھی بڑا ہے کیا عمر ہے گیارہ سال اس عمر کے بچوں کو تو کشور بھی نہیں مانا جاتا اور اس عمر میں کوئی بچہ کلم کی بجائے چاکو اٹھائے اور کسی کی جان لینے پر اتارو ہو جائے تو کیا کہا جائے آخر دوش کس کا ہے شکشہ پرنالی کا یا پھر شکشہ کو کا اسکول کے محول کا یا پھر گھر کے محول کا ابھیباؤں کو کا یا پھر سماج کا ٹی وی سیریل کا یا میڈیا کا اس میں سے جس کا بھی دوش ہو لیکن حملے کے شکار بچے کا کیا دوش ہے ایسے میں ماسوموں کو سائیکو ٹینڈنسی والے بچوں سے کیسے بچایا جائے اس بارے میں سرکار اور سماج کو جرور سوچنا ہوگا پہلے گروکرام کاریان انٹرنیشنل سکول اور اب لکنو کا برائٹ لینڈ سکول میں ایک ایسی گھٹنا سوچنے کو مجبور کرتی ہے جہاں مرتک اور خایل دونوں ہی ماسوم عمر مہد 6 سے 7 سا اور قاتل یا حملے کی آروپی بھی نابالک وہ بھی اسی سکول میں پڑھنے والے اور جو نکل کر سامنے آ رہا ہے اس کی وجہ مہد چھٹی کران یعنی سکول کے چھٹی کرانے کے لیے بچے دوسرے بچے کی جان لینے تک اتارو وجہ چاہے جو ہو لیکن کلام کی جگہ چاکو اٹھانا نہ کسی کی جان کے چنٹا نہ اس کی کی بات میں خود کا کیا ہوگا آخر بچے جا کہاں رہے اس پی تاک کسے منوب جان سے جوڑ رہے چاہے ابھیواواک ہو یا شک شک یا پھر سماج کے دوسرے لوگ سوچنا تو پڑے گا آخر بچے کس تشاہ میں دوڑ رہے کسی کی جان لینے کی کوشش کرنا ان کے لیے کیوں کھیل سا بن گیا ہے آخر ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اصل میں اس کا دوشی کون ہے اسکول ابھیواواک شک شفرانالی یا پھر سماج اب کہیں نہ کہیں سننے کے بھی بچے آج کل آدھی نہیں ہیں ماباب نے چھوٹی سی ڈیمانڈ ان کی ہوئی اس چھوٹی سی ڈیمانڈ کو ماباب نے تورند پورا کر دیا انہیں لگا کہ دن بھر ہم باہر گھوم رہے ہیں اور دن بھر ہم ورکنگ ہیں دن بھر ہم کام کر رہے ہیں اگر بچے نے مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے مانگا تو سمیہ تو میں دے نہیں پا رہا ہوں لیکن اس کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دو ایسا کرتے کرتے بچے کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہر چیز کرنے میں ہم سچھم ہیں شاید اسی کا پرتفل تھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو اتنا جکمی ہونا پڑا تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو شروع ہی بتانا پڑے گا بچوں کو اور جہاں پہ ضرورت ہو بچوں کو تھوڑا ڈاٹنے کی تھوڑا سزا دینے کی ضرورت ہونی چاہیے اور پیرنٹس کے لیے تو بڑا اوشک ہے کہ تھوڑا quality time جو ہے وہ بچوں کو ضرورت دینا چاہیے تیزی سے ڈوڑتی زندگی میں ہر انسان کو بچوں کے بھاوشے کی چنٹا ہے اس وجہ سے بچوں پر پڑھائی کا دباؤ بھی بڑھ رہا ہے شاید کہیں تو بچپن ہی ختم ہو رہا ہے دباؤ کی وجہ سے بچوں کی منوستتی بھی بدل رہی ہے آس پاس کی گھٹنائیں بھی بچوں کی منوورتی پر بڑا سا ڈال رہی ہیں فلم سے لے کا ٹی وی سیریل تھا کئی سیریل تو پوری طرح اپراد پر فوکس کر بنائے جا رہے ہیں جس میں اپراد کا پورا فلمانکن کیا جاتا ہے کئی جگہ تو حال یہ ہے کیا بیواوک بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایسے سیریل دیکھتے ہیں ہنسک فلموں کو ایک سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے جنہیں بچے نہیں دیکھ سکتے لیکن سیریل والی ہنسا بچے تک پہنچنے میں کوئی روک نہیں ٹی وی پہ اور موویز میں بھی ایسے بہت سارے سین ہیں خاص طور پر میں ٹی وی کا نام ضرور لوں گا بہت ایسے سیریلز آ رہے ہوتے ہیں سہودھان انڈیا یا اس طرح کی سیریل جہاں کرائم کو ڈیٹیل میں دکھایا جا رہا ہے بچے ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو اس میں انٹرسٹ بھی آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ساری انفرمیشن ہمارے بچوں کے دماغ میں چلے جاتی ہیں کہ مار پیٹ کی جا سکتی ہے یا کسی نے ایسے کرائم کر کے یہ فائدہ اٹھایا یا پھر یہ کر لیا لیکن برین بہت سینسٹیو چیز ہے جو بھی آپ دیماغ میں ڈالیں گے وہ ہی ہمارے دیماغ میں سٹور ہو جائے گا اور وہ ہی ہمارا کام ایک طریقے سے ایکٹ کرائے گا کئی بار نکراتمہ کا ستھیتی سے بچانے کے لیے بچے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں تو کئی بار ان کے ہنسکت منوبرتی کا دوسرے شکار بن جاتے ہیں ایسا ریان اسکول کے پردوین مرڈر کیس پہ دیکھتیوں کو ملا جہاں پی ٹی ایم سے بچنے کے لیے ایک جارویں کے چھاتر نے اپنے سکول کے بچے کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا تو لکھ نو میں جو ایسا نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ چھٹی کے لیے چھاتر نے معصوم پر حملہ کر دیا یہ آج کی سمیہ میں جس طرح سے بچوں کا منودشہ بدلتی جا رہی ہے اسکول میں ضرور ایک ایکسپرٹ کانسلر ہونا چاہیے جو رگولر بچوں کی کانسلنگ کریں اوزادی ساتھ دیکھیں میں آپ کو ایک سلا بھی دوں گا یہاں پر کہ ان کو ایڈنٹیفائی کرنا تھوڑا آسان ہے جیسے جو بچے پڑھنے میں کمزور ہیں ان کو ٹیچر ہی ریکمینڈ کر سکتا ہے کانسلنگ کے لیے یا اگر پیرنٹس کو ہی کمپلین کرتے ہیں کہ بچہ گھر میں شیطانی بہت کر رہا ہے یا جیسے اس میٹر میں میں نے سنا ہے شاید کی بچہ شاید گھر سے بھاگ گیا تھا کچھ ایسا پولیس کا کچھ ایسا کمپلین انپوٹ بھی تھا تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ایسی سوچنا ہے سکول میں ضرور دیں اور سکول کو چاہیے کہ ایسے بچوں کی کانسلنگ جرور کرائیں تو ڈیفنیٹلی ایک کانسلر ہونا چاہیے ایک سائکولیس ہونا چاہیے جو ریگولر وزیٹ کریں اور بچوں سے لگاتار باب بھی کریں شاید پڑھائی کو لیکن ابھیواوکوں کا دباؤ اور دوسروں سے کم انک آنے کا ڈر یا پھر سکول میں اپیقشا بھی بچوں میں ایسے منووکار پیدا کر سکتی ہے ایسے میں بچے کا اتماوشواس اور اس کے اندر کے پرتبہ بڑھنے کے بجائے ہتم ہو جاتی ہے اور دوسرا ہی روپ لے لیتی ہے یہ سماج کے لیے بڑی ہی الارمنگ چیز ہے اس میں سب کو بڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے پرتیک ویکتی کو اور اس میں سب سے زیادہ آوشک جو یہ ہے بچے کو ہم لوگ بچپن سے ہی جو سنسکار ملتے تھے وہ سنسکار ہم لوگ کو اس لیول پر ملیں جیسے جوائنٹ فیملی میں پہلے ملتے تھے کہ اگر بچے ماباب سمجھے بچے پر نہیں دے پا رہے ہیں تو اس دوران گھر کے بڑے بجرگ جو تھے زیادہ دادی ہوئے نانا نانی رہے جو بھی رہا تو وہ بچے پر پوری طریقے سے دے سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا گلت ہے اس کے بارے میں بتایا جا سکے شاید ان سب چیزوں کی کمی آج کل ہو رہی ہے ملیں گر فیملی کا چلن بڑھتا جا رہا ہے سوال ٹی وی میڈیو اور اخباروں کی بھومی کا پر بھی کھڑے ہوتے جب ریان جیسی گھٹنا کو اتنی ہائپ کے ساتھ پیش کیا گیا اور دکھایا گیا کہ ایک سینئر چھاتر پیٹیم روکنے کے لیے ماسوم کی حتیہ کرتی تو جب ایسی منوورتی والے چھاتر یہ سب دیکھتے اور سنتے ہیں تو انہیں بھی لگتا ہے وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں انہیں یہ سب سامانے نظر آتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ایمپورٹنٹ ہے کہ بچہ کیا چیزیں دیکھ رہا ہے ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ بچے آج کل بہت سارے گیمز کھیلتے ہیں ویڈیو گیمز ہو گئے موبائل گیمز ہو گئے اس میں کافی وائلنس کافی ایگریشن ہے ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے برین پر سر ڈالتی ہیں اس کا کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا کارن بچے جو ہیں گزیٹ سے دور نہیں ہو رہے ہیں ایٹرنیٹ موبائل بچوں کی پکڑ میں اس سمیں ساری چیزیں ہیں جو چاہتے ہیں ان کے لیے تھوڑی دیر میں وہ چیز اپلپت ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا کارن ہے سیکنڈری جو یہ ہے کہ بچے کی پروریش ہم لوگ بچپن سے کرتے آ رہے ہیں اس پروریش کا بھی ایک بڑا آنگ ہے کہ ایسے بڑے اور ایسے اسٹیپ جس کے بارے میں لوگ بچ کر بھی ڈرتے ہیں ایسے بچے ایسے بس ایک دن کی چھوٹی کے لیے انہوں نے اسٹیپ اٹھا لیا سوال یہ بھی ہے کہ آخر ایسے بچوں کی پہچان کیسے کی جائے دیکھنے میں سامانے ایسے چھاتروں کے اندر کافی کچھ سامانے چل رہا ہوتا ہے جو کبھی بھی کسی روپ میں سامنے آ جاتا ہے کبھی خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو کبھی دوسرے کو اس کے لیے شکشکوں اور ابھیباوکوں کو بڑی بھومی کا نبھانی ہوگی تاکہ سائیکو پرورتی کے بچوں کو باقی بچوں سے دور اکھا جا سکے یا ان کے اس پرورتی کے پہچان کر اسے سدھارا جا سکے سکول کالیزز کے لیے ایک انسٹرکشن سے ہونے چاہیے کہ سبھی بچوں کی جو بھی ان کے کلاس میں کلاس ٹیچر ہیں ان کے لیے آوشک یہ ہے کہ بچوں کی ایک مانیٹرنگ ہونی چاہیے تھوڑا سا بھی لگتا ہے کہ سائیکلوجیکل لیبل پہ یا کوئی بھی بچہ ایسا جس میں کچھ ایسے لچھنڈ دکھ رہے ہیں جو سوسائٹی سے تھوڑے سے ڈیفرینٹ یا کچھ اس میں بیوہارگت کو سمجھ چاہے ہیں تو ان بچوں کو تھوڑا سا کاؤنسلنگ اور سیکیٹریس یا سائیکلوجیس کو دکھا کر اسکول کی ایتھارٹیو کو انفارم کر کے ان کے مانیٹر کو بلا کر کے یہ سب کرنے کی آوشکتہ ہے کرائیم ورڈ تو ایک الگ چیز ہے جو ہو جانے کے بات پتا لگتا ہے لیکن ہاں اگریسیو ہونا جند جلدی ایسی چیزیں کرنا زد کرنا یہ دکھاتا ہے کہ بچے کے دماغ میں کچھ ایسا سٹور ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تو مجھے ایسا لگتا ہے لکھنوں کی گھٹا سامانے نہیں ہے یہ نہ کیول بال ادھکاروں کے لیے کام کر رہی سنستاؤں کے لیے سوال ہے بلکہ ساماجی کارے کٹاؤں ابھیواو کو اور شکشکوں کے لیے بھی سبق ہے یہ پورے سماج کے لیے چندہ کی بات ہے کہ آخر ماسوم بچوں کی سوچ میں بتلاب کیوں آ رہا ہے کیوں وہ ہنسا پر اتارو ہو رہے ہیں سماجر پرسکری بیور اربان